بھارتی فوج کو مو توڑ جواب دیا اے وطن پیارے وطن پاک وطن جیم رہنما جیسے میجر عزیز بٹی انہوں نے اپنی جانے قربان یا شہیدوں کا خون رانگ لائے گا انشاءاللہ اسلام علیکم پاکستان اور شکریہ پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم این اے ٹی وی میں ہوں آپ کا میزبان میان اومان اسلام آج کا جو دن ہے بڑا خاص دن ہے چھ ستمبر یوم دفاع کا دن ہے اس روز پاک آرمی کے نوجوانوں نے بڑی محنت اور جرت کے ساتھ بھارتی فوج کو مو توڑ جواب دیا اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اسی سلسلے کے حوالے سے ہے لوگوں سے ہم بات کریں گے یوم دفاع کے حوالے سے کہ پاکستان کے لیے ان کی کیا محبت ہے پاک فوج کے لیے ان کے جذبات کیا ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا چلتے ہیں لوگوں کی جانب ان سے کرتے ہیں جی والاکم سلام کیا حال چالے چھک تھاک اللہ پاک کا شکر آپ سے الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا میرے نام محمد ادنان ہے محمد ادنان ادنان کیا کرتے ہیں آپ جی میں گورنمنٹ کالیج بجاڑی سے بی ایس اردو کر رہا ہوں ایٹ سمیسٹر ہے میرا اچھا بی ایس اردو کر رہے ہیں اچھا آج چھ ستمبر کا دن ہے چھ ستمبر کو کیا ہوا تھا اس کے حوالے میں کچھ بتائیں گے آپ جی بلکل یہ ایک طریق کا ایک اہم دینے ہیں جو کہ پاکستان فوج کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو انہوں نے انیس سو پین سٹھ کی جنگ میں دشمن کو شکست دیتے ہوئے دکھائی اور یہ ہماری طریق میں ایک انتہائی اہم اور اچھا وقت تھا جو کہ ہماری فوج نے ہمیں دکھایا اور ہماری فوج کی بہادری کو مسلام پیش کرتا ہوں یہ کہ پاکستانی فوج جنہوں نے انتہائی بہادری کا مظہرہ کرتے ہوئے دشمن کو شکست دی جی بلکل آپ نے بلکل درست بات کی اور کچھ پاک فوج کے لیے پاکستان کے لیے کوئی نیشنل سونگ آتا ہے آپ کو جی بلکل بلکل اچھا نیشنل سونگ بھی آتا ہے آپ نیشنل سونگ سنائیں کوئی ملی نگمہ سنائیں پہلے تو میں پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے انتہائی بہادری کا مظہرہ کیا اور دوسرا نمبر پر میں سونگ سناتا ہوں آپ کو پاک فوج کا اسلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک اللہ کرم آپ سنائے بھائی الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا محمد اسد اکبال اسد اکبال اسد اکبال اچھا آج یوم دفاع ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے یوم دفاع کو کیا ہوا تھا یوم دفاع کو پاکستان میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی تھی جس میں ہزاروں قربانیاں ہوئیں اور یہ ملک بہت سی قربانیوں کے نتیجے میں بنا آئی تو ہم اس چیز کو زیادہ فوکس نہیں کر رہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہوئیں لوگوں نے اور پاکستان کے چند عظیم رہنما جیسے میجر عزیز بٹی انہوں نے اپنی جانے قربان کی اور یہ پاکستان بڑھا اور پاکستان جسے شہیدوں کی سار زمین کہتے ہیں یہ بنجر ہو کر بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرے گی آپ نے ایک اچھا شیر سنایا اور آپ کے دل میں کیا پاکستان کے لیے محبت ہے کس حد تک آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاک فورس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پاک فورس گہرائی کے طور پر دیکھا جائے تو پاک فورس ہمیں دن رات ہماری حفاظت کرتی ہے بارڈر پر بھی اور اسی طرح پچھلے دنوں میں طالبان کے خلاف اور دہشتگردوں کے خلاف پاک فورس نے بہت بڑے اپریشنز کی اور چاند ایک یہ باتیں ہیں کہ پاک فورس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاک فورس ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے لیکن وہ چاند پیسوں کی خاطر اپنی جانیں ہمارے لیے قربان کر دیتے ہیں اور ہماری حفاظت کر دیتے ہیں وہ تو ایک ان کی ملک کے ساتھ محبت وطن کے ساتھ اتنی محبت ہے جس کی بنا پر وہ جس کی بنا پر وہ پاکستان کے لیے اتنا میند اتنی میند کر رہے ہیں اتنا کوشہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے ہیں اور وہ بارڈر پر ہمارے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں جی بلکل جی بلکل ایسی ہے اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے اور پیغام کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ پاک فوج کچھ نہیں کرتی انہیں چاہیے کہ وہ ہمیشہ مصبت سوچتے پاک فوج کا ساتھ دیں پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاکستان پائن انکل آج یوم دفاع کا دن ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستانی عوام کو پاکستان کے لیے آپ کی کیا محبت ہے آپ کیا فیل کر رہے ہیں سکھ ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہیں پاکستان آرمی کی طرف سے ان کو فقر ہے ہمارا پاک آرمی جو ہمارا فقر ہے اور ان لوگوں نے جو شہید ہوئے ہیں ہم کا ساتھ بلاند کیا ہے پاکستان والوں کا پاکستان والے آمن آپ بھی یہ شہیدوں کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ اور پاکستان زندہ باد